اسلام علیکم جی دادا پتہ شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اب تک کی ایکانومی کی خبریں جو دن بھر میں آئی ہوتی ہیں ایکانومی کی خبر سے پہلے آپ کو بتا رہے ہیں سورج گرینڈ لگا ہے اور مجھے بعض ٹی وی چینل کے اوپر بڑا حاصل آ رہا تھا کہ وہ سورج گرینڈ دکھا رہے تھے لاہور کراچی اسلام آباد تین ونڈوز میں وہ دکھا کہ چوتھی میں ایک جو مستقل قوم کو سورج گرینڈ لگا ہے یعنی کہ عمران احمد غانہ نیازی کی تقریر دکھا رہے تھے عمران احمد غانہ نیازی کی تقریر میں لطیفہ یاد آگئی کیڑا پڑا مارچ کو چل رہا تھا وہ کسی کوئی لیڈر اس کو لیڈ کر رہا تھا تو وہ جناب ریپورٹر ان کے ساتھ ریپورٹنگ کر رہا تھا پرانے زمانے کا دور تھا ٹیلیکس ہوتی تھی یا فون کے اوپر خبر لکھوائی جاتی تھی تو ایک بڑے قسمے سے ریپورٹر نے فون کیا اخبار کے دفتر میں اور اس نے کہا کہ بزارے کے پہلے وہ آٹھ دس جگہوں کے اوپر وہ لیڈر تقریر کر چکا ہے اور وہ کورج کر چکا ہے تو اس نے لکھوایا کہ آج کی خبر یہ پہلا پہلا ہے اس نے پہلا پہلا ڈکٹیٹ کروانے کے بعد کھا کہ باقی بکواس ساری کال والی تو وہ جو نیوز روم میں بندہ نوٹ کر رہا تھا اس نے بھی اچھی لکھ دیا کہ باقی ساری بکواس ساری کال والی تو وہ اخبار میں چھپ بھی گیا وہ پلا جو بھی ہوا ہوگا ہوا ہوگا لیکن یہاں پہ جو ہے عمران خان صاحب کے اوپر صادق آتا ہے اگرچہ وہ صادق اور اپنی نہیں رہے لیکن صادق آتا ہے کہ صرف انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جناب اللہ آپ کا بھلک کرے کہ مجھے بتایا تھا مجھے اطلاعات ملی تھی کہ یہ قتل کرنے لگے ہیں ارشد شریف کو اور اس کے بعد میں نے اسے کہا کہ تم باہر چلے جاؤ اور پھر وہ پتہ نہیں کیا یہ ایک چیز نہیں تھی باقی ساری بکواس کال والی وہی کہ چوروڑ باقی سارے چورڑ کے ڈاکو اور میں کلاج راب ہیں آہ سرٹیفائیڈ چور خیر یہ تھا ایکانومی کی خبروں کی طرف آتے ہیں جی ایکانومی کے اندر سب سے پہلے جو ہے وہ اگر کسی ملک کے اندر کوئی طفان آ جائے کوئی سائیکلون آ جائے تو ایشیا ہی ترقیاتی بینک نے ایک رکھا ہوا ہے اپنا لون کا سلسلہ اس کو وہ لون دیا جاتا ڈیڈر او ڈالر کا جو لون ہے اس کے اوپر سائن تو ہو گئے ہیں اور وہ آئندہ دو جاتے ہیں آر دنوں کے اندر وہ پاکستان کے اکاونٹ ہو سکتا آج جی شیفٹ ٹرانسفر ہو جائے جب یہ آپ لاگ دیکھ رہے ہوں لیکن اس کے اوپر جو ماہرین ہیں ماہرین کوئی ٹیڈ کے اندر سول اٹھ پڑا ہے ماہرین کہتے ہیں کہ جو اس کے جو ڈاکومنٹس ہیں یہ بزنس ریکارڈر میں چھپی ہوئی خبر میں آپ کے خدمت پر پیش کر رہا ہوں طاہر رمین صاحب نے لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب ڈیڑھ ارب ڈالر مالیت کا یہ جو کرز ہم نے لیا ہے ایشیای ترقیاتی بینک سے اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہے کہ ایک لمبی ہوتی ہوئی اکناومک سلو ڈاؤن وہ جو خاک سار آپ سے ہاتھ دھو کے ہاتھ دھو کے نہیں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے کہ یہ اکناومک سلو ڈاؤن ہے کم از کم آگے اگلے پانچ یا چھے پانچ ایک سال تو ہے اکناومک سلو ڈاؤن اس اکناومک سلو ڈاؤن سے اگر آپ نے بچنا ہے یا بچانا ہے قوم کو تو اللہ کے بندوں یہ جو ہے اس لیے اپنے لیے زیادہ پیدا کریں اسلاحیت رسورس جنریشن کی وہ خاک سار آپ کو یاد دلاتا رہتا ہے نا مطلب کسی نے باہر پڑھنے جانا ہے تو باہر پڑھنے چلا جائے کسی نے پاکستان سے باہر جا کے عباد ہونا ہے تو بہترین وقت ہے عباد ہونے کا تو اللہ کے بندوں یہ کام کر لو اس کے بعد انہوں نے کہا جی پولیٹیکل ٹینشن ہے ٹھیک ہے یہ پروگرام جو ہے اس کی راہ کے اندر رکاوٹیں جو ہیں وہ بتا رہا ہے ایک تو کہہ رہا ہے کہ اکناومک سلو ڈاؤن ہوگا اس کے بعد پولیٹیکل ٹینشن ہوگی اور مطلب کہ کمپاؤنڈ مرکب قسم کے مسائل کمپاؤنڈ کرائسز ہیں مطلب بہران مرکب ہوتا ہوا بہران ہے مطلب بہت زیادہ بہران در بہران کی صورتحال ہے اور اس کے ساتھ اگر حالیہ فلڈ بھی مل جائیں گے اور گورنمنٹ کی کپیسٹی ہی نہیں ہے حکومت کی بیوروکریسی کی وہ کپیسٹی ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو ایمپلیمنٹ کر سکے تو یوں آپ کو آپ کا یہ جو ڈیڑھ عرب ڈالر ہے یہ ضائع چلا جائے گا یہ جنہوں نے اس کا جائزہ لیا ہے ان ماہرین کا کہنا ہے میرا خیال ہے اس میں سے جو سگنفیکنٹ ہے وہ ان کپیسٹی آف دا کورنمنٹ ہے یعنی کہ گورنمنٹ کے اندر جو بیوروکریٹ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارا سارا دن ان کا دفتر میں بیٹھ کے ایمپلیمنٹ کے بیوروکریٹ کا اس بات پر گزر جاتا ہے یہ کونسی ہاؤسنگ سکیم کے اندر کارنل پلات لینے کے لیے اس کے مالک کو کیسے اس کی ٹیوری ٹائٹ کرنی ہے کہ وہ ہاتھ جوڑ کے آئے مائی باپ اے فائل قبول فرماؤ تو میری جان چھڑو یہ یہ میرا مطلب ہے جہاں پہ بیوروکریسی ایٹی آہو کینیا میں نہیں آل اپنے ہاں یہی آل ہے آہو کینیا ذرا ہم سے تین پوائنٹ آگے ہم بدترین پولس کے حوالے سے تیرہوے نمبر پہ ہیں کینیا دسوے نمبر پہ ہے اور کینیا کے اندر پیسے دے کے لوگوں کو مروائے آجاتا ہے بلکہ یورپ کے تو بعض جو جوڑے ہیں جنہوں نے ایک دوسرے سے جان چھڑانی ہوتی ہے وہ کینیا کے اندر چھوٹیاں گزارنے کا موسم مطلب کہ پروگرام بنا لیتے ہیں تو وہاں پہ جناب پولس پار کر دیتی ہے جس کو اندھوں نے پاس کروانا ہوتا ہے بلکہ سنے سکر ڈی ڈی ڈبی دے بھی بندہ پار کرتے ہیں خیر تو باقی ایکانومی کی خبروں کی طرف چلتے ہیں چاچو جو ہیں وہ آخری اطلاع تک خطاب کرنے لگے تھے انویسٹمنٹ کانفرنس سے لیکن خبر ابھی تک آئی نہیں ہے جب میں یہ ویلاغ ریکارڈ کر رہا اگرچہ مجھے یہ ویلاغ ریکارڈ کرنا چاہیے تھا لیکن آپ کو پتہ رزوان صاحب ڈڑے آدمی ہیں انہوں نے جناب میرا مطلب ہے کہ ادھر سے آہ تو سورجوی گروہ بھون لیا انہوں نے جناب تباہی پھیری ہوئی ہے اچھے دیگر تسید دادا پوتا شو نکلے میں آگا چلو میں کال دیا لو جناب روپیہ جو ہیں تھوڑا سا اور مضبوط ہوا ہے پھر دو سو بیس سے نیچے آ گیا ہے انٹر بینک مارکیٹ کے اندر ویٹس ایپ کی سروسز جو ہے نا وہ متاثر ہو گئی ہے پاکستان میں تو حکومتی ویٹس ایپ پہ چلتی ہے خاص طور پہ کت ان آپ پاراک کا اور پھنڈی کا ذکر نہیں کرنا کت ان میں یہی سے اس خبر کو کٹ کر کے آگے جا رہا ہوں ٹھیک ویٹس ایپ کے اوپر کھومت چلتی ہے ویسے ویٹس ایپ جو ہے سر ویٹس ایپ کی کمیونکیشن طرد کر دیں اللہ کا نام ہے سر بڑی میربانی ہوگی سر وہ انڈینز کی رسائی ہے سر اس ڈیٹے تک آپ جو ہے وہ اس کے اوپر اتنی سینسٹیو آپ تو میرا مطلب پہلال حکومت ران کر رہے ہیں سر ویٹس ایپ کے اوپر اس کا مطلب ہے ساری ان کی زیرے نگرانی کر رہے ہیں سر کتنی دیر لگتی ہے اپنا ایپ بنوانے میں آپ کا تو اتنا بڑا آئی ٹی کا سیکٹر ہے ورنہ نسٹ آپ کے پاس ہے ان کے بچوں کو کہیں ایسے دو ہفتوں کے اندر ایپ بنا دیں گے سر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اپنا ایپ الگ کر لیجئے گے سر ٹھیک ہے آپ کی کمیونکیشن ساری کی ساری انڈینز کے ذریعے ہو رہی ہے سر تو آپ پھر ہمارے اوپر ہی ہوئے زورہ چلتا ہوا پتا ہے ہر ایک کو پتا ہے لیکن کری جا رہے ہیں خیر ایک وہ گجران والے کے ایک صاحب جو ہیں ان کے برخوردار رشی سنک صاحب جو ہیں وہ انیس سو پینتیس میں ان کے دادا مائیگریٹ کر کے گئے تھے گجران والے سے ساؤتھ افریقہ اور پھر ساؤتھ افریقہ سے ان کے ابا جی جو تھے وہ مائیگریٹ کر کے چلے گئے برطانیہ اور وہ جناب بہت امیر آدمی سمجھے جاتے ہیں انہوں نے جناب برطانیہ کے وزیر اعظم بن گئے ہیں وہ ٹھیک ہے گجران والے والوں کے لیے بھی میرا مطلب تمہارے ڈالنے کا موقع مل گیا اور ان کا بھی موقع مل گیا آہا یہ دنیا کی معلوم ترین تاریخ کا سب سے بڑا جو بہران ہے وہ ہے رات ہی ابھی میں ایک بچے کو سمجھا کے اٹھاؤں اس وقت دنیا کے اندر جو ایندھن کا بہران شروع ہوا ہے جو انرجی کا بہران شروع ہوا ہے جو فیول کا بہران شروع ہوا ہے یہ معلوم تاریخ کے اندر سب سے گہرا گھنا اور بترین بہران یہ بہران کیوں آیا ہے آپ نے ایک بندے کو للی سمجھا ہوا تھا للی سمجھا ہوا تھا اس صدیق جان نہیں وہ لام کے اوپر پیش ڈالنی پڑتی وہ نہیں للی سمجھا ہوا تھا بے وکوف سمجھا ہوا تھا یعنی کہ عربوں کو للی سمجھا ہوا تھا یورپ اور امریکہ نے ان کا جو تیل تھا وہ مہنگے سستیدہ مخرید کے اپنی اکانومی انرجیاں اٹھائی جا رہے تھے ٹھیک تو وہ جو سنا ہے کوئی سو سالہ معاہدہ ختم ہوا ہے سعودی عرب کے ساتھ سیکیورٹی کا جو کہ ان کے اباؤیداد نے کیا تھا کہ ہمیں جناب ایران کی طرف سے آنے والے حملہ اور اسے آپ سیکیورٹی دیں گے ہم تو وہ ختم ہوا ہے تو امریکن کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ معاہدہ اگر آپ نے رینیو کرنا ہے تو پھر ہم آپ سے زیادہ پیشے لیں گے تو سعودی رہتے ہیں کہ ٹھیک ہمارے پاس سستہ آپشن بھی موجود ہے اور سستہ آپشن کیڑا ہے پاکستان ہور چاچی وہ ٹھیک ہی کرنگی سستہ آپشن پاکستان ہے انہوں نے کہا ہے پاکستان کل تو مزیل ہی نہیں گئی پاکستان کو تو جعاز ہی نہیں گئی جو ساڑے کو لے گئے انہوں نے کہا نہیں چینہ پاہنے زندہ بات چینہ کے مزیل پاکستان کے سپائی فوجی اور بطلب کے حرمین شریفین کا دفاع حرمین شریفین کے اوپر تو ہم بغیر بندوقوں کے بھی لڑنے کو تیار ہیں سینے کے اوپر گولیاں کھانے کو تیار ہیں ہمارا پاک فوج کا ہر سپائی اور ہر افسر تو یہ ہماری جو ایموشنل اٹیچمنٹ ہے اس کو سعودی جو ہیں وہ اپنے لیے ایک نیگوسیشن ٹول بنانے لگے ہیں امریکن کو اس وقت چڑھی ہوئی ہے ان کا خیال ہے کہ پاکستان کو تو ہم کسی بھی وقت پیچھے کھینچ سکتے ہیں آم ٹویسٹنگ کر کے یہ تو ہمارے پاتھ پسا ہوا ہے اس کے باوجود چاچو نے رسک لے لیا ہے ٹھیک ہے اب چائنہ کو اس میں یہ مفاد ہوگا کہ چائنہ پاہنڈ تو آڈے تھے آر ویکنڈ لگے اے آو وہ ہی تھے آر جنہ تھے تو ہی سانو ٹریننگ جیتی سی آو وہ ایک پارٹی اور بھی تو آڈی اسی پیداکار ہیں جنہیں خرید رہے ہیں تو آڈے پر بھی دیکھیں نا اگر سیم سسٹم جو ہے چائنہ نے دوس کی کافی مکیتی ہوئی ہے اگر وہ سعودی عرب نے لینا ہے اور وہ پاکستان کے پاس بھی موجود ہے الحمدللہ اور پاکستان کا سٹریٹیجک پلینک ڈیویین جو ہے اس کے اوپر اپنے لوگوں کو ٹرین کر چکا ہوا ہے تو لہذا سعودی عرب کو نئی بیٹرییاں نئی ریجمنٹیں اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ ہی ہماری سٹریٹیجک ڈیویلپمنٹ سٹریٹیجک ڈیویلپمنٹ یونٹ ہے آہو وہ جنہیں مزیل مزول کو ٹاکشاک ہی نہیں مارتے روزانہ صبح اٹھ کے اس کو سٹریٹیجک پلینک ڈیویین کہتے ہیں سٹریٹیجک پلینک ڈیویین والے جہاں ہیں یہ اپنے مزیل شیزیل کو روزانہ ہیں پالش پالش پولش مارکے راکھ دینا ہے آکت آکت دو اکتیلی لائے آو گیٹ میرا مطلب ہے سٹریٹیجک پلینک ڈیویین کو اگر کہا جائے کہ وہی چائنیز سسٹم جو کہ پاکستان کے لیے لے لیا ہوا ہے آپ نے اس کے اوپر آپ کی ٹریننگیں بھی مکمل ہو گئی ہوئی ہیں اس کے اوپر ٹیسٹ فائر بھی ہم نے پورے کر لیے ہوئے ہیں اسی کو لاگ گہرمین شریفین کی حفاظت کے لیے لگا دیں نہ پر کی حرج حرج کیا ہے حرج کیا ہے اسی طرح جی ٹین جو ہیں وہاں پہ امریکہ کے ایف سولا یا فرانس کے میراج کی بجائے رافیل کی بجائے اگر سعودی جو ہیں وہ جی ٹین گرید لیتے ہیں حالا کیسا ایڈیا ہے تو خیر میں بہران کی طرف تھا کہ بہران اس وقت دنیا بھر کے اندر شدید ترین آجا یہ خبر چپی ہوئی ہے تیزیہ نمہ خبر ہے یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اب جناب سعودی عرب نے امریکہ کو دکھانی شروع کر دی ہیں آنکھیں انہوں نے کہا ہم نے اتنا تیل پیدا کریں کہ جتنی ہماری ضرورت ہے ہم تمہارے کہنے پر پیدا کیوں کہیں ہم تو کمیں بند کر کے بھی بیٹھ سکتے ہیں اور نہ صرف کہ اس نے اپنی تیل کی پیداوار کم کی ہے سعودی نے جسے ایسیہ آئل ایکسپورٹر آف تا ورلڈ اچھا بلکہ اس نے کیا کیا ہے کہ اس نے اللہ آپ کا بھلا کرے روس کا تیل بھی عالمی منڈی میں سے اٹھا کر استعمال کرنا شروع کرتی اس کا مطلب ہے کہ عالمی منڈی اگر روس کا تیل عالمی منڈی میں جاتا اور وہاں پہ ڈیمانڈنٹ سپلائی پیدا ہوتی اس نے روس کا تیل چک کے اپنی طرف کر لیا ٹھیک ہے اب جناب تیل کی قیمتیں نیچے نہیں آ رہے ہیں اگر تیل کی قیمتیں نیچے نہیں آتیں تو پھر دنیا کے اندر معاشی بہران شروع ہوا چاہتا ہے یہ ہے تیل سے مطلب ہے آئل فیول گیس ٹھیک ہے اگر کوئلہ وہ کمپیٹیفلی چل رہا ہوتا ہے اب تو دنیا بھر کے اندر قیمت برابر ہو گئی ایک ایم ایم بی ٹی یو حرارت جو ہے وہ جتنے پٹرول سے ملتی ہے جتنے ڈیزل سے ملتی ہے جتنے کوئلے سے ملتی ہے جتنی لکڑی سے ملتی ہے جتنی گیس سے ملتی ہے جتنی الپی جی سے ملتی ہے جتنی الین جی سے ملتی ہے ٹھیک ہے ان کی قیمت برابر ہے نہیں سمجھے دیکھیں اگر ایک ہزار میلی لیٹر یعنی کہ ایک لیٹر میں سے ڈھائی ایم ایم بی ٹی یو حرارت پیدا ہوتی ہے ٹھیک ہے اور آدھا کلو کوئلے میں سے پانچ سو گرام کوئلے میں سے ایک ایم ایم بی ٹی یو بیجنی پیدا ہوتی ہے تو چار سو ایم ایل تیل کی قیمت پانچ سو ایم جی کوئلے کے برابر ہوگی جتنی انرجی کسی بھی فیول سے ایندھن سے ملے گی اتنے فیول کی قیمت ایک ہوگی اگر آپ پانچ کلو لکڑی جلا کے ایک ایم ایم بی ٹی یو حاصل کرتے ہیں تو پانچ کلو لکڑی کی قیمت جو ہوگی وہ چار سو ایم جی پٹرول کے برابر ہوگی کیونکہ ان دونوں سے ایک بھی ایم ایم بی ٹی یو حرارت پیدا ہوتی ہے انرجی حاصل ہوتی ہے اب سمجھ آگئی ٹھیک ہوگئے اس کے بعد جناب اللہ آپ کا بھلا کرے آپ مجھے بڑے بڑے مزیدار اور ڈیٹیل میسجز بھیج رہے اور میں اس کا بڑا مزیدار اور ڈیٹیل میسج آپ کو رپلائی کروں گا انشاءاللہ ویکنڈ کے پروگرام میں اینی ہو یہ کرائیسز ہے جو اس وقت دنیا کو کنفرنٹ کر رہا ہے اللہ آپ کا بھلا کرے واٹس ایپ بند ہو گیا وہ تو میں خبر دے رہیتی تو انہوں اوپن مارکیٹ کے اندر ڈالر کی شارٹیج پیدا ہو گئی ہے لگتا ہے ایسے بزنس ریکارڈل نے خبر دی ہے اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے زیرو رویٹڈ انڈسٹری کو حکومت کی طرف سے دی گئی سبسڈی کیسے دینی ہے اس کے حوالے سے منسٹری آف فنانس کو کچھ پتہ ہی نہیں ٹھیک ہے اور نئے انکم ٹیکس ریٹرن کا فارم جو ہے وہ سمال سکیل ٹریڈر کے لیے جنہوں نے کبھی بھی ریٹرن فائل نہیں کر دی وہ ایف بی آر نے متعرف کروا دیا ہے یہ ہیں جی خبریں اب تک کی میں نے کہا کہ ایکانومی کی خبریں ہیں آپ کی فدمت میں پیش کر دی جائیں چاچو سعودی عرب جا کے کیا لاتے ہیں وہ ہم پھر کال آپ کی فدمت میں ڈیٹیل میں کیونکہ ایک دو پارٹیاں پنیوں میں نال گئیاں نے اندر کی سٹوری آ رہی ہے تو چلیں بارال میں کوشش کرتا ہوں سروج کی روشنی کے اندر یہ کر لوں پھر وہ جو بلب جل آگے کرنی ہوتی ہے مجھے انرجی ضائع کرنا پسند نہیں آتا ٹھیک ہو لیں پائیان اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے ویلوگ کے اندر پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے میرا پرسنل ایمیل ایڈریس جو ہے رزوان رحمان رزی ایڈ جی میل ڈاٹ کام اس کے اوپر آپ کا کوئی کوئیسٹن ہو تو بھیج دیا کریں جب ملنگا نو ٹیم لب گئے اوہ در رپلائی کر دیں گے ورنہ یہاں پہ رپلائی کر دیں گے آپ کی خدمت کے اندر ملنگ بڑے مصروف ہون دیں ہاتھ دھرامی کر دیں ہیں بڑے مصروف رہتے ہیں ملنگا نیری پوری نہیں ہون دی ملنگ سارا دن جے ہیں وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں اوہی ساؤتھ افریقہ میں کیا ہو رہا ہے اوہی اوہی ادھر کیوں ہو رہے ہیں وہ ریشی سنوک جیڑا نا وہ بڑ گئی یارو اچھا یہ کونسیکوینسز کی دنیا میں کہا ملنگ سارا دن ہے اے بہے دے رہن دے تو پھر ملنگا کو ٹیم کاٹ ٹونڈ آئی اگر جراب جدوں میں ٹیم ملے گا ویکنڈ کے اوپر ہم آپ کے سوالات کا جواب بھی دیں گے سوال مقصر لکھا کریں لیکن میں نے ایک بات نوٹ کی ہے اپنی ذاتی ضروریات کے حوالے سے سوال کرنے کی بجائے نا آپ ذاتی تھرک کے حوالے سے بات کرتے ہیں پڑنا آپ کچھ نہیں چاہتے وہ کہنے نے اے سوال دا جواب ٹیلر میڈ ساتھ آٹھ کتاب بندہ نے چھوڑ اے سانو دو منٹج داست بیشتر جو لوگ سوال کرتے ہیں نا ان کا مقصد یہ ہوتا ہے زج کرنا ہوتا ہے علم حاصل کرنا نہیں ہوتا علم حاصل کرنا ہو تو بندہ کو کار سے ہومور کار کے آئے نا بھا ایک فلوسفی بنا لی ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ آرگومنٹ لینے میرے پاس آ جاتے ہمیں خوشی ہوگی زیادہ اگر آپ کیریئر فنانسنگ کے حوالے سے یا ایکرونمی کے حوالے سے سوال کریں وہ بھی سوال آتے ہیں ہم ان کو بتاتے رہتے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی اگلی ویلوگ کے اندر پھر آپ کے ہاں آزری ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانیہ عطا کرے آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفی کتاک آسانیہ